بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یا اللہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم پر ان کی تمام آل پر اور تمام اصحابہ اقرام پر برکتے رحمتے اور سلامتی نازل فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے فیزان درود مدینہ یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے لئے یہ راز جاننا بہت ہی ضروری ہے چونٹی ایک ننہ سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے بلکہ چونٹی کے نام پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے سورہ نحمل یاد رہے کہ قرآن پاک میں نمل چونٹی کو کہا گیا ہے محترم سامعین جس گھر میں چونٹیوں ہوتی ہیں تو اس گھر میں رہنے والے ان چونٹیوں سے پریشان آ جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹ کے عزماتے ہیں چونٹیوں کو مارنے کے لئے چونٹیوں کو اپنے گھر سے نکالنے کے لئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چونٹیوں کے حوالے سے ایک خاص پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو بندہ ان باتوں پر عمل کر لے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گھر سے کبھی رزق دولت ختم نہیں ہوگی یہ حقیقت جاننے کے بعد چونٹیوں کے ساتھ جو آپ کی دشمنی ہے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے کہ یہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت اور کتنی خیر و برکت رکھتی ہیں آئیں اب ہم آپ کو چونٹی کا دلچپس واقعہ بتاتے ہیں پہلے آپ اس بات پر غور فرما لیں کہ چونٹیوں کا گھر سے مسلسل نکلنا کس بات کی علامت ہے اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت فرماتے ہیں دولت میں برکت اطاع فرماتے ہیں سکون خوشیوں میں برکت اطاع فرماتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کا اس گھر میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ دیکھئے یہ ہماری زندگی میں کتنی برکت رکھتی ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم یہ صحیح کرتے ہیں ان کو مار کے یا ان کو اپنے گھروں سے نکال کر خدارہ ایسا مت کیا کریں اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالا کریں یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت لے کر آتی ہیں اور اپنے حصے کی رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور جب آپ کے گھر سے وہ رزق کھاتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی باہرگاہ میں دعا کرتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس ننے کے لے کی دعا کو فوراں قبول و منظور فرماتے ہیں اور آپ کے رزق کی برکت کے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو حضر سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضر سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پر چونٹیوں کا لشکر تھا لشکر حضر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنی اپنی گھروں میں چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام کے پیروں میں تم کچھلی جاؤ خموشی سے چلی جاؤ کہ ان کو علم بھی نہ ہو حضر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام حرمل تھا وہ شابان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ لشکر کے قدموں کے نیچے آکے روندی نہ جائیں اس لئے اس نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ حضر سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس حکمت سے نوازہ تھا کہ آپ تمام جانوروں کی باتیں اور آوازیں سن لیا کرتے تھے جس وقت حضر سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو آپ مسکرانے لگے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تُو نے مجھ پر انام کی ہیں مثلا پرندوں اور احوانوں کی آواز سکھا دینا سننا وغیرہ اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تُو خوش ہو اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندے اور حدیت والے بندوں میں ملا دے جن کو تُو نے پسند فرمایا ہے حدیث سلیمان علیہ السلام کیونکہ جانوروں کی بولییں سمجھتے تھے اس چونٹی کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہسی آ گئی پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند ہے آئی اور اس نے اپنی قبیلے کی تمام چونٹیوں کی جان بچائی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اپنے قرآن پاک میں نازل فرما دیا سبحان اللہ اور اس چونٹی کے نام سے قرآن پاک میں پوری صورت نازل فرمائی سور نمل محترم سامعین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور بہت پیاری روایات چونٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے گا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن دعود علیہ السلام اس تسکا کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہی ہے کہ اے رب العالمین ہم بھی تیری مخلوق ہیں پانی برسنے کی متاجی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برسا تو ہم حلاق ہو جائیں گی یہ دعا اس چونٹی کی آپ علیہ السلام نے سن کر اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ لوڑ چلو کسی اور ہی کی دعا تمہیں پانی پلائے گی پیارے ناظرین اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں اللہ کو پکارتی ہیں لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا وقت ہی ختم ہو گیا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں اے اللہ کے نیک بندوں اے اللہ کے رحمت والے بندوں اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں آئیں ہم جو وقت لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر ضائع کرتے ہیں وہ ہی ہم اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر اگر آجزی کے ساتھ منگتے بن کے فقیر بن کے بھکاری بن کے گڑ گڑا کے اس کی رحمت کے اس کی فضل کے اس کے کرم کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو کر مانگیں گے تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا وہ غفور ورحیم ہے سننے والا ہے قبول کرنے والا ہے اور ہمیں ہر چیز نوازنے والا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا سننے والا ہے